اس پتہ نہیں ماؤنٹ چلیات کے ٹاور پہ ہتنی زیادہ پریشانیاں کیوں ہاتی ہیں ارے کوئی بچاؤ میری فیملی کو یہ کس کی آواز آرہی ہے دوستو ایک منٹ یہ کیا ابھی تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر گرین ہلکی فیملی اور بلو ہلکی فیملی ادھر کیا کر رہی ہے ارے ہم کو چھوڑ دو ہم کو چھوڑ دو پلیز نہیں چھوڑیں گے چپ چپ ہمیں گندے دو ارے وہ ہماری خاندانی گن ہے بیٹا ہم کیسے دیں اس گن کو یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے گن دے دو ورنہ سب کو جان سے مار دوں گا گائز یہاں پر بلو ریوینچر گرین ہلکی کسی خاندانی گن کو چھوڑنا چاہ رہا ہے ان سے اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جان سے مارنے کی دھمگی زیرا ہے ٹھیک ٹھیک ہے میرے بچے کو کچھ مت کرنا یہ لو گن تم نے ہم پر بھروسہ کر کے زندگی کی آخری گلتی کی ہے ایسا کیوں کہے رہے ہو کیونکہ ہم میں تم کو ماروں گا ارے نہیں میری فیملی کو چھوڑ دے بھی لے چھوڑ جا کی رہے ارے قائز یہ کیا بلو ریوینچر تو بہت زالہ دھوکے بات نکلا ارے یار کھرین ہلکی ساری فیملی کو ہی مار رہے نہیں نہیں چھوڑ دے مجھے چھوڑ دیتا ہوں نہیں نہیں مجھے آئی مجھو ہی آگیا چلو رہے اس گن کا استعمال کر کے اب ہم مالا مال ہو جائیں گے اپنی فیملی کو دنیا کی سب سے طاقتور فیملی بنائیں گے آج آؤ جلدی سے ارے قائز ہی تو بہت کلت ہو گیا ہمیں جلدی جا کر دیکھنا پڑے گا گرین ہلکی فیملی زندہ بچی ہے نہیں دوستو یار یہ ایسے کیسے پوسیبل ہے اس دنیا میں اتنے برے حل بھی اگزیس کرتے ہیں کہ یہاں پر بیچارے گرین ہلکی پوری فیملی کو مار دیا اس بلو ریوینچر نے گائز کاش گرین ہلکی فیملی بچ گئی ہو لیکن اتنی ہو چاہی سے کوئی گرے گا تو کیسے بچے گا ارے بڑی زور سے لگ گئی میرے ہی دوستو ارے بابرے میرے کو اٹھنا پڑے گئے میری فیملی مر گئی ارے قائز ایک منٹ یہ تو سائرن ہلکی آواز آ رہی ہے ارے بابرے نہیں دوستو یہاں پر گرین ہورسمن ہلک تو بیچارہ مر گیا اور ان کی فیملی کے ساتھ دوسرا میں مری بھی میری فیملی کو برباد کر دیا انہوں نے فرنکلین میرے ساتھ بہت درات ہوا بھائی میں نے دیکھا سوری بھائی میں تری فیملی کو بچا نہیں سکا لیکن میں کام کرتا ہوں تیرا ہوش بن جاتا ہوں پھر تو اور میں ساتھ میں بلو ریوینچر کی فیملی سے بدلہ لیں گے اور ہم اپنی فیملی کو ان سے بھی زیادہ بیٹر بنائیں گے لیکن کیسے اس کا الازمی ہم نکال لیں گے پہلے مجھے یہ بھتا سائرن ہلک بھائی تیری فیملی کو جان سے کیوں مارا کیونکہ وہ ہم سے ایک گن چھڑانا چاہتے تھے فرنکلین اس گن سے نہ ہم کسی کو بھی جان سے مار کے پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسی بات ہے کیا ارے گائز اس کا مطلب یہ گن تو بہت ہی آسم ہے لیکن یہتنے پیسوں کریں گیا یہ کسی ویب سائٹ سے کچھ آر لائن سوٹ خریدتے ہیں جس سے یہ دنیا کے سب سے پاہفل فیملی کے میمبر بن جائیں اوہ مائی گاڈ یہاں پر گائز سامنے کوئی سیان دو تھاؤزن آئیڈیا ہلک ہے چلو اب ان پر جلدی سے ٹیسٹ کرتا ہوں گن مار کے گائز ضرور اس گن کا استعمال کر کے یہ ان سوٹوں کو پیسوں میں کنورٹ کرے گا ایک منٹ لٹرلی میں اس نے ایک سوٹ کو تیس ملین ڈور میں کنورٹ کیا اور اس والی کو بیس میں مزا ہی آگیا گرین فیملی کی یہ گن بہت کمال کی تھی دیکھا فرنکلین اس نے کیا کیا ملکل بھائی میں نے دیکھا اور اب بھی تو گائز یہ ہنڈرین ملین ڈور کا کوئی سوٹ بھائی کر رہا ہے ان لائن ویب سائٹ سے ہو نہیں یار اس کو دیکھئے اس کی فیملی میں ایک جائنٹ بلو ہلک آ چکا ہے تمہارا اس وقت ہے ہماری فیملی میں بہت بڑھ گیا میں خوش ہوا تمہاری فیملی کا میمبر بن کے ارے مزا ہی آگیا اب ہم دنیا میں سب پھر راج کریں گے بالکل راج کریں گے گائز یہاں پر سائرن بلو ہلک سے لے کر جائنٹ بلو ہلک سب کے سب بھی بھی لے گائز ہم بھی کام کرتے ہیں کسی آن لائن ویب سائٹ کو ڈھونتا ہے کیونکہ ہمیں بھی ہنڈرین ملین ڈور تک اپنی فیملی بڑھانی ہے لیکن بھائی یہ تو لک ہے میں کام کرتا ہوں اس پر کلک کر کے دکھتا ہوں کیا پاتا دوستو اللہ ہو جائے ارے یہاں پر گائز جس جس بچے نے ویڈے کو لائک نہ کیا ہو پلیز چلدی سے لائک کر دو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو دوستو اور کومنٹ میں فرانکلی نوپی یا پھر ہلکوپی لکھ دینا اس سے ہماری ویب سائٹ انلوگ ہو جائے گی پلیز گائز آپ سبھی کو اس بیچارے گرین ہلکی فیملی کی منت کرنی ہوگی ارے واہ ہماری ویب سائٹ یہ انلوگ ہو چکے ہیں لیکن گائز بیڈ لگ یار یہاں پر بہت مہنگے مہنگے سوٹ ہے 1.2 ملین ڈالر کا یہ اس سے اگلے والا لیکن گائز ہم اپنی فیملی کو طاقتور بنا کے رہیں گے ہم 100 ملین تک جا کے رہیں گے اس کے لیے مجھے ہماری فیملی کی گن واپس چاہیے اس لیے میں یہاں پر کچھ بومز لگا رہا ہوں جس سے کہ ان کی فیملی ڈسٹریکٹ ہو جائے اے ادھر کیا ہوا چل دی دیکھو چل دی دیکھو کیا ہوا ادھر ارے میں بھی تو دیکھ رہا ہوں گائز ابھی وہ سب ادھر چلے گئے چل بھائی فرنکلین گن لے کے انہی کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں کہاں جا رہا ہے تو ارے یہ بہت قطرنا گیا میرے بس کی نہیں ہے ان کو مارنا مجھے ڈر لگ رہا ہے فیلالا میں یہاں سے جانا ہوگا اور کسی اور سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کرنا ہوگا ارے یہ تو کچھ کمال کے گولڈن ریڈ ہلکے سوٹ ہے فرنکلین ہمیں آتما رہا مار گیا گائز یہاں پر چل دی چل دی ان کو گیس میں کنورٹ کرتے ہیں ارے بھائی فرنکلین بھائی تو تو کمال کا یار ہمارے پاس 1.2 ملین ڈالر ہو گئے تو چنتا مت کر میرے سائرن ہلک بھائی میں کس ہم خاتا ہوں ہماری فیملی کو پھر سے طاقت رو بنانے کی ابھی گائز ٹاپ پہ جو سوٹ ہے 1.2 ملین ڈالر کا یہ بھی ایک گرینر کا سوٹ ہے مطلب یہ بھی ہماری فیملی کا میمبر بن سکتا ہے اوہ کے گائز یہاں پر میں نے ایک 1.2 ملین ڈالر کا سوٹ لے لیا ہے ارے بھائی فرنکلین لیکن ہم کھولے میں نہیں رہ سکتے بلو ریونجر کی فیملی کو جب پتا چلے گا ہم نے ان کی گن چھرائی ہے مطلب ہماری گن ان سے لیے تو وہ مار دیں گے اس لیے تو بھائی تو چنتا مت کر میں تر کو لے کے جارہا ہوں ایک سمسان جگہ پر بھائیز ابھی میرے کو بلو ہلک کی فیملی دکھی تھی اگر آپ کو بھی دکھی تھی تو پلیز کومنٹ پر یس لکھو باقی گائز یہاں پر ہم ایک سیف جگہ پر آگئے فرنکلین بھائی لیکن اگروں نے ہم یہاں بھی دوڑ لیا تو تو چنتا مت کر بھائی ہم نہ اگلے دو یا تین دن میں اپنی فیملی کو اتنے زیادہ بڑھا لیں گے کہ وہ ہماری فیملی کا کچھ نہ بگاڑ پائیں اس کے لیے مجھے پیسے کمانے ہوگے تو پلیز اپنا دھیان رکھی ہو تو گائز جلدی جلدی چاہتے ہیں اب بھی ہم کو اور زیادہ پیسے کمانے پڑیں گے ارے یار ہماری گن کاؤں پر ہے ادھر یہ ہوگی دیکھو ارے نہیں ہے جائنٹ بلو ہلک لگتا ہے کوئی چرا لے گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے کسی نہ میں ڈسٹریک کیا تھا لگتا ہے اس خطرناک گرین ہلکی فیملی میں سے کوئی زندہ رہ گیا ہے ایسی بات ہے کیا اگر اس کی فیملی میں سے کوئی زندہ بھی رہ گیا تو اس کو دوبارہ ماریں گے اس بار اس کو میں ماروں گا تمہاری فیملی کا نیا ممار ہونے کے ناتے مجھے اس کو مارنا ہے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے تو جائنٹ بلو ہلک لیکن ریونجر کے فیلال کیا کریں ہم جا کر اپنی گنڈ ڈونٹے ہیں چلو رہے سب کے سب سب کو ختم کر دیں گے جس نے بھی ہماری گنچ رہی ہے کوئی نہیں بچے گا یہاں پر بلو ہلکی فیملی جیدہ پاورفل رہنے والی ہے سب سے آل رائٹ گائز میں یہاں پر ایک پرانے ایپورٹ پہ آگیا ہوں یہاں گائز بلکل ہی سمسا نہیں لگا ہے پتہ نہیں یہاں پر یہ آئرن مین کا سوٹ کیا کر رہا تھا اور گائز یہ تو ریکی رہا ہے ڈیویل کا سوٹ ہے یہ تو ہیڈلیس ہلک ہے اس کو بھی مار کے دیکھتے ہیں یہ نے میرے کارڈ میں ٹوٹل ففٹی ملین ڈالر آ چکے ہیں گائز اتنے پیسو میں تو کوئی نیا سوٹ آ جانا چاہیے بیکھتا ہوں ہاں گائز یہاں پر ایک سوٹ ہے ففٹی ملین ڈالر کا پتہ نہیں یہ کیسا دیکھتا ہوگا لیکن گائز یہاں پر سوٹ کو بائے کرنا وہ بھی اتنا مہنگا سیف نہیں رہے گا ہمیں کام کرتے ہیں جہاں پر میں اپنے چھوٹے بھائی سائرن گرین ہلکو چھوڑ کر آیا ہونا ادھر ہی چلتے ہیں جلدی جلدی یہاں پر چلو رہے جلدی 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 یہاں پر اپنا جرب سیکھ کر لے جاؤں مجھے پورا یقین تا کہ لے تم مرا نہیں ہے اس کا مطلب تیرے پاس ہماری گن ہے ارے بابرے تم لوگ یہاں کیسے آگے ہم کیسے آگے پہلے یہ بتا ہماری گن کا ہے میں بھاگ رہا ہوں بھاگو بھاگو بھاگے گا تو تجھے جان سے مار دوں گا پتا کس نے تیری مدد کی میرا بھائی فرینکلین تجھے چوڑے گا نہیں فرینکلین ہے فرینکلین بچیا یہ تو بہت برے لوگ ہیں اچھا سمجھا کیا تھا ہم کو چپ چاپ گن واپس لٹا دے نہیں تو بچے گا نہیں گائز ایک منٹ میرا بھائی کام پر ہے مجھے اس کی آباز آری درونے کی میں نے سوچا بس میرے من کا وہم ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے گائز مجھے سائرن گرینر کو بچا نہ ہوگا اگر آپ کو پتا ہے اس کو کس نے کٹنیپ کیا ہے تو پلیز کومنٹ میں جلدی بتاؤ باقی میں ایک کام کرتا ہوں تب تک نہ اپنی فیملی کا ایک نیا میمبر لے آتا ہوں وہ میری ہیلپ کرے گا فائٹ کرنے میں تو گائز یہ نکالا سمارٹ فون یہاں پر جو ففٹی میلین ڈال کا سوٹ ہے پہلے دیکھتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں ارے واہ یہ تو ایک گرین ریوینجر کا سوٹ ہے گائز ایک کام کرتے ہیں اس کو ابھی بائے کر لیتے ہیں مجھے تو سکھ ہو رہا ہے ضرور بلو ریوینجر کی فیملی نہیں ہمارے بھائی کو کٹنیپ کیا ہے اگر کٹنیپ کیا ہے انہوں نے تو پلیز کومنٹ بھائیں اس لیے کو باقی بھائی تو ہی دہرے نا ٹھیک ہے پرنگلین میں یہی رہوں گا اور تو دھیان نہ کیا اپنا ہاں بھائی میں دھیان رکھوں گا تو گائز میں نے اپنے ایک بھائی کو یہاں پر پروٹیک کرنے کے لیے چار طرف جال بچھا دیا ہے اب بھی نہ کوئی میرے بھائی کو چھیڑ نہیں پائے گا تو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر اپنے سائرہ ہلک بھائی کو بچاتے ہیں میرے بھائی میں آ رہا ہوں تو چنتا مت کر گائز وہ ضرور پہاڑو پر ہوں گے کیونکہ یہ ریونجر بلو ہلک اور اس کی ساری فیملی پاڑو پر رہتی ہیں دیکھیں گائز وہ راج جائن بلو ارہ دیکھو کون آ رہا ہے اے پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو ارے پرنگلین بھائی پلیز مجھے بچائیں مجھے مار دیں گے مجھے مرنا نہیں ہے تو چنتا مت کر میرے بھائی میں تو یہ بچا لوں گا تم لوگوں کو جو بھی چاہیے پلیز لے لو میرے بھائی کو چھوڑ دو اچھا تو چپ چافو گن لٹا دے جو ہم نے گرین ہلکی فیملی سے اس کو ختم کر کے لیے تھی ایسا کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گن لے لو لیکن پلیز مجھے میرے بھائی کو کچھ مت کرنا ہا 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 ایک بار گن تو دے ہا 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 گن آ گئی چل بھائی فرنگلین گھر چلتے ہیں ہاں بھائی بالکل چل رہے ہیں گھر جانا ہے چلو ٹھیک ہے میں ہی بھیس دیتا ہوں ہا 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 بہت ہو گیا میں تیری پوری خاندان کو ختم کر دوں گا ارے یہ کیا کر رہا ہے میں تجھے سب کو مار دوں گا ارے روک اس کو ریونجر ارے مار تو اس کو میں مارتا ہوں اس کو یہ لے لیزر ارے باپ رے گائز یہ بڑا والا جائنٹ بلوالک بہت خطرناک ہے بلکل میں خطرناک ہوں میری لیزر تجھے فاردے کی بیچ میں سے چپ چاپ ہماری گھن لٹا دے یہ اب ہماری فیملی کی وراثت ہے بکواز بند کر مجھے یاد جانا ہوگا دوستو پلیز ہیلپ می کومنٹ میں ہلکو پی لگو انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا پکڑو اس کو تجھے مار دوں گا میں جلدی ڈھونٹے ہیں اس کو نہیں نہیں ارے گائز یہ کیا اس سب پیسے کا کیا فائدہ میری فیملی کا ممبر میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا مجھے چھوڑ کر گائز میں ان کو چھوڑوں گا نہیں انہوں نے ساتھ مہت گلت کیا ہے میرے کاؤڈ میں تیس ملین ڈھونٹ ہے لیکن اتنے پیسوں میں تو شاید میں کوئی نیا سوٹ بھی نہ خرید پاؤں مجھے جلدی چلنا پڑے گا اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں جلدی سے ایک منٹ یہ کیا یہاں پر تو ایک ریڈ ریونجر کے پاس گولڈن ریونجر کا سوٹ ہے آرے آج میں اس سوٹ کو بہت اچھے داموں میں بیچوں گا ٹونی سٹاک کو اوہ ایسی بات ہے کیا گائز تو یہ سوٹ کو اس سے پہلے ٹونی سٹاک کو بیچیں ہم اسی سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے اس جائنٹ بلو ہلک کو ہرانا ہے اس کی فیملی کو جس سے کی میں خود کی فیملی بڑا پاؤں تو سب بدلہ لوں گا میں دھوم سے بدلہ لیتے رہے نا فلال میں تیرے گولڈن ریونجر کے سوٹ کو لے کے جا رہا ہوں تو گائز چلو اس سوٹ کو جلدی یہاں سے لے کے چلنا ہے روک جا کون آتو فرانکلین آتو گائز اس کو پتا چل گیا میں کون ہوں جلدی جلدی ہمیں چلنا پڑے گا یہاں پر بھاگو 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 میرے حساب سے گائز میں کافی دور آ چکا ہوں لیکن ابھی میرے کو اور دور جانا ہے جس سے کی وہ ریڈ ریونجر مجھے پریشان نہ کر پائے ٹھیک ہے گائز اب سمیں آ گیا ہے اس سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کرنے کا بس میں امید کرتا ہوں میرے کاؤن میں سو ملین ڈال ہو جائیں ویسے تو ایک گولڈ کا سوٹ ہے پتا نہیں کتنا مہنگا ہوگا ارے واہ میرے کاؤن میں ٹوٹل ہنڈرینڈ ملین ڈالر آ چکے گائز میں بینا دیری کیے جلدی سے کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں اور جا کر ارے یہ کیا میں نے اپنے سوٹ میں ٹریکر لگایا ہوا تھا اس کا ٹریک کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا کھنکلین وہ گن مجھے دے دے جس سے تُو نے ابھی ابھی میرے گولڈن ریونجر کو کنورٹ کیا ہے پیسوں میں پھر ماں تجھے کچھ نہیں کروں گا مجھے اس بات کا یاد مت دلا اس گن کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی مر گیا سمجھا تو ہٹ مجھے فرق نہیں پڑتا ماں تو ایک دم درندہ ہوں تجھے آدم کر دوں گا یہ بہت زیادہ کر رہا ہے مجھے گصہ مت دلا میری تجھ سے کوئی لڑا ہی نہیں ہے بہت ہو گیا دوستو ابھی میں اس کی بین بجاتا ہوں مجھے جلدی یہاں سے جانا ہے اپنے بھائیوں کو بچانا ہے اپنی فیملی بڑھانی ہے اور یہاں پر ہنڈرینڈ ملین ڈالر کا سوٹ بھی خریدنا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے بالکل بھی میرے حساب سے ابھی اس کو سبق مل گیا گا فرانکلین پار میں جاتا ہوں جلدی جلدی یہاں پہ چلتے ہیں دوستو میں اپنے بھائی کے پاس اچھکا ہوں فرانکلین بھائی تو کیسا ہے میں ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں یہ کیا کر رہا ہے تو میں اپنی فیملی کے لئے ایک نیا میمبر بھائی کرنے والا ہوں یہ تو ایک جائنٹ گرین ہلک کا سوٹ ہے ہم جلدی سے سوٹ کو بھائی کرتے ہیں اس سے پہلے کی وہ جائنٹ بلو ہلک اور ریونجر بلو ہلک میرے بھائی پر حملہ کرنے آ جائے تو گائز یہاں پر اب ٹوٹل میری فیملی میں تین میمبر ہو چکے یہ تو بھی شروعات ہے ہم اپنے فیملی میں اور پڑھائیں گے باقی گائز ایک کام کرتے ہیں اپنی فیملی کو بچانے کے لئے ہم خود جائیں گے بلو جائنٹ ہلک کے پاس اور اس بلو ریونجر کے پاس ایک منٹ یہ تو میرے پاس کیا گیا ہم نے تیرا گھر ڈون لیا فرانکلین اب تو بچے گا نہیں میں بھی ماروں گا اس کو یہ رہ باب رہ یہ تو دونوں مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں یہ لہ میں تم کا چھوڑو گا نہیں فرانکلین ابھی بھی آر مال لے ہم تجھے اپنا غلام بنا لیں گے تجھے مار آنگا نہیں میرے غلام بننے سے بیٹر ہے مر جانا لیکن آج کچھ بھی نہیں ہونے گا مرو گے تم لوگ اور آپ باپ رہے اے تُو نے میرے جائنٹ کا ہرا دیا رہ باپ رہ چھوڑ مجھے نہیں چھوڑو گا تجھے بھی گائز میں نے جائنٹ لوال کو ہرا دیا نائی تُو نے ریونجر کو کسا مارا یہ لے یہ بار بار کیوں آرہا ہے تُو مرتا کیوں نہیں ایک بار میں فرانکلین نائی رہا نہیں مار دیا گائز یہاں پر میں نے جائنٹ بلو ہلک کو بھی پوری طرح سے ہرا دیا ہے بس اب امید کرتا ہوں یہ واپس زندہ نہ رہا چلو اپنی فیملی کے پاس واپس چلتے ہیں اور چاکرون کو بتاتے ہیں اب ہماری فیملی پوری طرح سے آزاد ہو چکے اور ہم دنیا کے سب سے زیادہ رچیسٹ فیملی میمبر بن گئے ارے واپ فرانکلین بھائی شکریہ تیرا شکریہ تو ہماری ویورز کو بولو باقی گائز آپ کو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ